اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریر خمارت کے آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ ناصر فائز کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے تب فائز ناصر کو کہتا ہے وہ اسے کیوں ملنا چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملنا چاہتا تب ناصر فائز کو کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کو نہ دن میں سکون ہے نہ رات میں وہ مل کر اس سے حریم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اور اپنی جرموں کا اطراف کرنا چاہتا ہے یہ سن کر فائز بہت حیران ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس حریم پر لگانے کے لیے کون سے نئے الزامات ہیں فائز ناصر سے کہتا ہے کہ وہ حریم کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہ حریم کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تب ناصر فائز کو کہتا ہے کہ وہ بہت غلط کر رہا ہے وہ صرف ایک دفعہ اس کی بات سن لے ہو سکتا ہے کہ اس طرح اس کی زمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور وہ سکون سے مر سکے جب فائز ناصر کو ملنے آتا ہے تو وہ اپنے سامنے ناصر کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے جب وہ ناصر سے اسی اس حالت کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ اس کی یہ حالت اس کے ناپاق ازائم اور کٹیا کاموں کی وجہ سے ہوئی ہے اس نے ایک پاک دامن لٹکی پر بدکرداری کی توحمت لگائی آج اسی کی سزا بگت رہا ہے اس کو اس لٹکی بھی بدعا لگ بھی ہے اور وہ لٹکی کوئی اور نہیں بلکہ حریم ہے اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جو چوٹی قسم کھائی اور حریم پر بدکرداری کا الزام لگایا تب سے اس کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے وہ اس ونا کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا یہ بات سن کر فائز حیران رہ جاتا ہے وہ ناصر سے کہتا ہے کہ اس کو حریم سے کیا دشمنی تھی وہ اس سے بدلہ لینے میں اس قدر اندہ ہو گیا اس نے قرآن پاک پر چوٹی قسم اٹھا لی تب وہ بتائے گا تھی اس نے یہ صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کی لالش میں کیا وہ اپنی لالش میں اس قدر اندہ ہو چکا تھا کہ اسے صحیح اور غلط میں تمیز نہیں رہی ناصر کی یہ بات سن کر فائز بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی زندگی برباد کرنے کے لیے اس کو پیسے کس نے اور کیوں دیئے اور کوئی اس کو پیسے کیوں دے گا تب ناصر اسے سچ سچ بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ سب اس کی ماں کہکشاں بیگم کے کہنے پر کیا کہکشاں بیگم جو کہ حریم کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اس لیے انہوں نے ہی یہ سارا کھیل رچا اور مجھے مخرے کے طور پر استعمال کیا میرا کام صرف پیسہ لینا تھا بات کی ساری پلاننگ کہکشاں بیگم کی تھی میں تو صرف ان کے کہنے پر جو وہ کہتی تھی وہ کرتا تھا